اگر ہم سکولز کو فوکس کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری لیول کے سکولز ہوں میڈل لیول کے ہوں یا سیکنڈری لیول کے ہوں ان تمام لیولز کے سکول کو فوکس کر کے اگر ہم بات کریں تو نالج مینجمنٹ ایک سکول میں کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے کون سے بینیفٹس اس کو دے سکتی ہے اس پر کچھ پوائنٹس ایک آتھر نے شیئر کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے پوائنٹس ہیں نالج مینجمنٹ سپورٹس ٹیچرز ٹو کلیکٹ انفرمیشن اور میک یوز آف آرگنزیشنل نالج ریسورس ٹو کیری آؤٹ دیر ٹیچنگ اینڈ ٹاسکس افیکٹیب انہوں نے ٹیچنگ کا کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ سکول میں انسٹریٹیو ٹاسک کرنے ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ افیکٹیب لی افیکٹیب لی کا یہاں میننگ یہ ہے کہ اپنے مقاصد کو اچھے طریقے سے پورا کرتے ہوئے کسی ٹاسک کو کرنا اس کو ہم افیکٹیب لی کہتے ہیں تو اپنے کام کو وہ افیکٹیب لی ٹیچر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ کیا کریں گے کہ نالج مینجمنٹ کے نتیجے میں جو انفرمیشن کا ریسورس ان کے سامنے ہے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے نالج مینجمنٹ پروائیڈز سکولز ویڈ ایڈیویٹ کمیونکیشن چینلز فار ٹیچرز تو ڈسکس سکول ایشوز ویڈ مینجمنٹ کہ سکول کے جو ایشوز ہیں جتنے بھی وہاں پہ کام ہو رہے ہیں اس کو وہ ہائر مینجمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو اگر نالج مینجمنٹ کو سکول میں ایمپلیمنٹ کیا جائے تو ایسے کمیونکیشن چینل مرض وجود میں آتے ہیں جو اس کام میں آسانی فراہم کرتے ہیں کہ جو سکول کی پالیسی ہے اس میں ٹیچرز اپنا رول پلے کریں گے وہ اس پر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس فیڈبیک کو یوز کرتے ہوئے اگر سکول کی پالیسی بنائی جائے گی تو بچوں کی یا سٹوڈنٹ کی جو ٹریننگ ہے اس میں ایمپلیمنٹ آئے گی کم ریٹینز دہ ایکسپرٹیز آف ایکسپیرینس ٹیچرز انکریز دیر ایفیکٹیونیس ان ٹرمز آف تیچنگ اور لرننگ پروفارمیس سپورٹس دہ ڈیویلپمنٹ آف آنالیج کمیونٹی ان سکولز انڈ فوسٹرز دہ کلچر آف لرننگ کہ اسازہ کے اندر ایک اور خاص طور پر جو سینئر لوگ ہیں ان کا جو نالیج ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے دوسرے ٹیچرز کو شفٹ کرنے کا یا ٹرانسفر کرنے کا جو کام ہے وہ نالیج منجمنٹ کا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو نالیج منجمنٹ ایک طریقہ ہے کہ سینئر ٹیچرز کے نالیج کو محفوظ کیا جائے اور جونئر ٹیچرز کو ان کی منٹورنگ میں دے کے یا کسی اور طریقے سے ان کا انٹریکشن کرا کے اس نالیج کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اور سکول کی جو نالیج رپوسٹری ہے اس کا حصہ بنایا جائے کہ ایک جو نیا ٹیچر ہے اس کو ایکسپیرینس ٹیچر کے ساتھ جوڑ کے اس کا حصہ بنا کے ان کی ٹیم بنا کے تو سینئر کا جو نالیج ہے وہ جونئر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ نالیج مینجمنٹ کین سٹین تھن دا نالیج شیرنگ کلچر انڈ بیلڈ کولیجیالٹی انٹو دا سکول آرگنیزیشن کہ لوگ اچھے طریقے سے آپس میں نالیج شیر کرسکیں اس کا ایک کلچر بنایا جاتا ہے لوگ جس میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نالیج کو شیر کرتے ہیں اور یہ نالیج کی شیرنگ ہی ان کے کام کی جو افیکٹیونس ہے اور ایفیشنسی ہے اس کو امپروو کرتی ہے نالیج مینجمنٹ سپورٹس انویٹیو ٹیچنگ اینڈ افیکٹیو لرننگ کہ کس طریقے سے انویشن لے کے آنی ہے ٹیچنگ میں انویشن نالیج مینجمنٹ کا ہمیشہ سے ایک گول رہا ہے کہ کام میں نیاپن کیسے لانا ہے تو وہ انویشن جو ہے وہ نالیج مینجمنٹ کے ذریعے آئے گی اور اس کے نتیجے میں جو بچوں کی لرننگ ہے وہ افیکٹیو طریقے سے ہوگی بچے جو اسائنمنٹ کرتے ہیں بچے جو پیپرز دیتے ہیں ان کی اگر ڈیٹا مائننگ کی جائے اس میں سے پیٹرن دیکھے جائیں اس میں سے غلطیاں تلاش کی جائیں اس میں بچوں نے جو اچھا کام کیا ہے وہ دیکھا جائے تو بچوں کی سٹینس اور ویکنیس سے سامنے آئیں گی جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ان کی جو انسٹرکشن ہے اس میں امپرویمنٹ لاسکتے ہیں چھو کمیونٹیز کو اپس میں شیئر کر سکے اور نالج کو سٹور بھی کر سکے کہ تاکہ وہ اپنے کام کو امپروو کر سکے اور ایک اور بینیفٹ جو سکولز کو ہو سکتا ہے وہ ہے with the building of a new of a knowledge repository for students affairs services. KM provides one stop service to teachers and students to achieve information on student study advancement and career guidance and teachers can be better equipped to provide student guidance and counseling. کہ ایک knowledge repository بنائی جائے knowledge management کی implementation کے ذریعے سے کہ جس سے students کو بھی accessible ہو اسازہ کے لیے بھی وہ accessible ہو اور وہاں سے وہ students کی performance کو دیکھ سکیں اور اپنی strategies جو ہیں وہاں پہ student کو پڑھانے کی یا اس کی تیاری کی اس کو امپروو کر سکیں.